اگر دوستو سوگت ہے آپ کا میری یوٹیوب چینل رائزنگ میت سٹار میں اگر دوستو ابھی تک میرا یوٹیوب چینل آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لکھیں ریڈ کلر کے سسکرائب بٹن پر کلک کر کے اسے سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں جیسے میری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہن سکے تو دوستو آج ہم بات کریں گے ویتان ہندی کے پارٹ دو کی جس کا نام ہے جوج جس کو لکھا ہے آنندیادو جی نے یہ کہانی ایک کتھاتمک اپنیاس ہے یہ اپنیاس ملتا مراتی میں لکھا گیا تھا جس کے ایک انس کو یہاں پر اس کہانی کی روپ میں ان کے دورہ پرستد کیا گیا ہے اس میں لیکنگ نے اپنی بالیوستہ کا یہ تھارت وہ سٹیک ورڈنڈ کیا اس میں انہوں نے اپنے جب چھوٹے تھے اس کے بارے میں بتایا ہے اور بلکل صحیح بتایا ہے اور اس میں کوئی بھی منگرند کہانی کے روپ میں اس پارٹ کو نہیں لکھا گیا انہوں نے اپنے جیون کے انباؤں کو اس میں ہم لوگ کے ساتھ سیر کیا گیا ہے تو یہ بتاتے ہیں کہ گھر میں کھیتی باری کا کام کرنے کے قارن میں پانچویک اچھا میں فیل ہو گیا تھا لیکن پڑھنے میں میری روجی کم نہیں ہوئی تھی میں فیل اس لیے نہیں ہوا تھا کہ میری پڑھائی میں روج نہیں تھی بلکہ میں گھر کی پرستیتیوں کے قارن فیل ہوا تھا گھر میں کام کا بھار اتنا عطیق تھا کہ پڑھائی کے لیے سمیہ ہی نہیں ملتا تھا فیل ہو جانے پر میرا اسکول جانا بند کر دیا گیا میرے دادا مجھے پڑھانا نہیں چاہتے تھے یہاں پر دادا پتا کے لیے پریوک کیا گیا ہے وہ مجھے کھیتی باری میں لگانا جاتے تھے میرا من اسکول جانے کے لیے تڑھتا تھا کنت پڑھائی کے ڈر سے میں ان سے پڑھنے کی بات نہ کہتا تھا لیکن مجھے بسواز تھا کہ ید کوئی ان وقت دادا کو سمجھائے گا تو وہ اعوض سے مان جائیں گے دادا پڑھائی سے ادھیک مہت کھیتی کی کام کو دیتے تھے میں بچپن سے کھیتی کے کام میں جھٹا رہتا تھا دادا کو سمجھانے کے لیے کوئی خاص وقت چاہیے تھا جس کا وہ سم مان کرتے ہوں میں دن ناتی سی چنتہ میں رہتا تھا کہ کوئی ماننے وقت دادا کو سمجھا دے سردی شروع ہو گئی تھی ان لوگ دھوپ سیک رہے تھے میری ماں گوبر کے کندے پاتھ رہی تھی میں بالٹی میں پانی بھر کر اسے دے رہا تھا وہاں پر کیول ہم دونوں ہی تھے میں نے ماں سے اپنی پڑھائی کی بات چھیڑ دی ماں نے کہا کہ اس سنبند میں میں کیا کر سکتی ہوں تیرے دادا بہت گصہ کریں گے میں نے ماں سے کہا کہ اب کھیتی کا کام ختم ہو گیا ہے ماں تم دتا جیراؤ سرکار سے میری پڑھائی کے بارے میں کہہ دونا ماں وہ دادا کو سمجھا دیں گے ماں وہ علاقے کے ماں نبکتے ہیں ماں دادا ان کی بات کبھی نہیں ڈالیں گے اسی رات کو میں اور ماں دتا جیراؤ دیسائی کے یہاں گئے ماں نے انہیں سب کچھ بتایا ماں نے بتایا کہ خود تو وہ کام کرتے نہیں ہیں بچوں کی پڑھائی لکھائی چھڑوا کر انہیں کام پر لگا رکھا ہے یہاں سب سن کر دیسائی دادا نے کہا کہ تم گھر چاہو جب وہ گھر آ جائیں تو انہیں ترنت میرے پاس بھیج دینا اور تھوڑی در بات تو بھی انہی کے پیچھے پیچھے میرے گھر آ جانا ہم نے انہیں دادا کو کچھ نہ بتانے کیلئے کہا اور وہاں سے اپنے گھر لوٹ آئے رات کو دادا گھر آئے منس لے کے پتا گھر آئے تو ماں نے ان سے کہا کہ میں ساگ بھاجی دینے دیسائی سرکار کیاں گئی تھی وہ آپ کو بلا رہے تھے یہاں سن کر دادا نے کہا اچھا میں وہ جاتا ہوں اور وہ دیسائی سرکار کی گھر چلے گئے ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد میں بھی وہاں چلا گیا اور وہاں جا کر کہا کہ دادا کو کھانا کھانے کے لئے بلانے آیا ہوں دیسائی سرکار نے کہا کہ تو بھی بیٹھ چا ابھی تو میرے پاس آیا ہے اور تو پیچھے سے بلانے آ گیا تو کتنے پڑتا ہے میں نے اتر دیا پانچوئی میں تھا لیکن اب نہیں پڑتا دادا نے منا کیا ہے یا سن کر دیسائی سرکار نے دادا کو خوب لطاڑا کہ عورتوں اور بچوں کو کام میں جھوت کر سویں گاؤں میں گاؤں بھر میں کھلے سان کی طرح گھومتا رہتا ہے اس بچے کے جیون کو بگاڑ رہا ہے دتا جیراو نے دادا کے سب ہی طرقوں کو کٹ کر مجھ سے کہا کہ کل صویرے سے تو سکول جا من لگا کر پڑھائی کر کسی بھی پرکار سے سال برواد نہ جائے صبح سام ہو جا جتنا ہو سکے گھر پر کام کر لیا کر پاٹ سالہ جاتے رہنا یا دیا تجھے نہیں بھیجے گا تو ہمارے ہاں آ جانا میں پڑھاؤں گا تجھے اس پر دادا نے کہا کہ آپ کہتے ہیں تو کل سے اس کو سکول بھیج دیتا ہوں گھر آ کر دادا نے مجھے خوب ڈاٹا اور کہا کہ تو بھلے سکول جا پر صبح سام کھیت میں کام کرنا پڑے گا کام کے لئے چھٹی بھی کرنے پڑے گی میں نے ان کی سارے سرتیں مان لی اب میں نے سکول جانا شروع کر دیا میں پانچوی کچھا میں جا کر بیٹھنے گیا اس میں دو لڑکے گلی کے تھے ان کے علاوہ سب میرے لیا پریشت تھے کیونکہ میرے ساتھ کے سب ہی لڑکے اگلی کچھا میں چلی گئے تھے میں پریشت سکچھا میں ایک برنچ کے کھونے پر جا بیٹھا میں نے لٹھے سے بنے تھیلے میں اپنے پرانی پستکوں و کاپیوں کو لے کر سکول جاتا تھا کچھا میں میری پساک مٹمیلے دھوتی و گمچھا اجنبی جیسی تھی ایک سرارتی لڑکا چوہان کے چھوکرا میری کھلی اڑاتا تھا ایک بار اس نے میرا گمچھا چھین کر ماسٹر کی ٹیول پر رکھ دیا میں اس سمیں رواسہ ہو گیا کچھا میں سب ہی لڑکے ہسنے لگے جب ماسٹر جی کچھا میں آئے تو میرے بارے میں پوچھتاچ کی اور پھر پڑھانا شروع کر دیا گھر جاتے سمیں میں اداس تھا اور سوچ رہا تھا کہ بچے میری کھلی اڑاتے ہیں اس طرح کیسے نباہ ہوگا میں پرتی دن ویدیا رہ جاتا رہا دھیرے دھیرے سب ہی بچے اسے پریچیت ہو گیا منگی نامک ماسٹر ہمیں گڑی پڑھاتے تھے منگی نامک ماسٹر ہمیں گڑی پڑھاتے تھے لڑکے ان سے کافی ڈڑتے تھے کچھا میں وسند پاٹیل نامک کی ایک لڑکا تھا وہ سریر سے دبلہ پتلا لیکن کافی خوشیار تھا وہ سبھاؤ میں ساندھ تھا ہمیشہ پڑھنے میں لگا رہتا تھا اس کارن ماسٹر نے اس کو مانیٹر بنا رکھا تھا کچھا میں اس کا سمبان تھا مجھے وہ لڑکا اپنے سے چھوٹا لگتا تھا میں اس سے پہلے ہی پاچھوی کچھا میں پہنچ گیا تھا لیکن اپنی گلتی سے پیچھڑ گیا تھا ماسٹر کو مجھے مانیٹر بنانا چاہیے مجھے ایسا لگنے لگا تھا اب میں پڑھائی پر دھیان دینے لگا اور بسند پارٹل کی طرح ہی پڑھائی کرنے لگا من کی ایک آگلتہ سے گڑھت اچھی پرکار سمجھ میں آنے لگی اب کچھا میں ایک طرف سے بسند پارٹل اور دوسری طرف سے میں بچوں کے سوال جاچا کرتا تھا میری اور اس کی دوستی جب گئی ماسٹر مجھے آنندہ کہہ کر پگھارتے تھے ماسٹر کے اس اپنے پن کے بیوہارد تھا بسند کی دوستی کے کارن اسکول میں میرا وشواس بڑھنے لگا ماسٹر ناوہ ساندھ لے کر ماسٹر مراتی پڑھاتے تھے وہ اتیانت ساندھ گلے کر ماسٹر مراتی پڑھاتے تھے وہ اتیانت گمبیرتہ سے پڑھائی کرتے تھے کبیتہ گا کر پڑھاتے تھے تتھلائے تالچھند آدھی کے بارے میں بتاتے وہ سویں بھی کبیتہ لکھتے تھے میں ان کی سبھی کبیتہوں کو اتیانت دھیان پور وقت سنتا تھا پھر اسی طرح کبیتہ گانے کا پریاس کرتا تھا ماسٹر جی کے پربھاؤ سے میں صبح سام کھیت پر پانی لگاتے سمیں ڈھوڑ چھراتے سمیں ان کی کبیتہوں گاتا مجھے پتا چل گیا تھا کہ کسی چال سے دوسری کبیتہیں بھی گائی اور بنائی جا سکتی ہیں پہلے میں کھیتوں میں اکیلے کام کرتے ہوئے اوب جاتا تھا پر اب میں کبیتہوں میں اتنا ڈوب جاتا ہوں کہ مجھے سمیں کا کچھ دھیان ہی نہیں رہتا ماسٹر کو میرا پریتنے بہت اچھا لگنے لگا اب میں سمجھنے لگا کہ کبھی بھی آدمی ہی ہوتے ہیں میں اپنے آس پاس کے واتاورن و درسیوں پر کبیتہ بنانے لگا میں اپنی کبیتہ ماسٹر کو دکھاتا تو مجھے ساباسی دیتے اور کبیتہ کی ساری ودھیا سمجھاتے مجھے ان سے اپنا پن لگنے لگا دوست دوستو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا یہ بلکل فری ہے دوستو دھنیواد جہن جہمارت